عالی حضرت بریلی شریف کے مولانا اور راستی ادھیکچ اتحادی ملت کانسل کے توقیر رضا سر ہمارے ساتھ میں ہیں توقیر سر آپ کا بیان آیا کہ جس دن یہ نوجوان بے کابو ہو گیا اور قانون اپنے ہاتھ میں لینے کو مضبور ہو گیا انہیں ہندوستان میں کہیں پناہ نہیں ملے گی ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا ہم تو پیدائشی لڑکے ہیں ایک دھرم گروہ اور ایک اتنے پرتشتت حضرت بریلی شریف سے جڑے ہوئے شخص کا یہ کہنا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہیٹ سپیچ کے دائرے میں ہیٹ سپیچ کے دائرے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آدھا کاٹ کے دکھایا گیا ہے آدھا کاٹ کے اور آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو کیا سچ ہے جرائے ایک بار اس کا پورا صندر بتائی ہمارے نوجوان ہم نے کنٹرول میں کر کے رکھے ہوئے ہیں ہم لڑنا نہیں چاہتے اور آپ کی اگر ہمارے خون سے پیاز بوچھتی ہے تو ہم تیار ہیں برنے کے لیے کرونا پیریڈ چل رہا ہے ہم بیس لا کے ایک بار میں نہیں دے سکتے بیس ہزار بیس ہزار کر کے میں نے اسلامی انٹر کالیج کی فیلڈ میں بیس لا بیس ہزار نوجوان سر پہ کفن باندھ کے بلائے اور میں نے اعلان کیا کہ آئیے ایک ہفتہ پہلے اعلان کیا تھا کہ بیس ہزار نوجوان قتل ہونے کے لیے آئیں گے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے آپ چاہیں اپنی پولیس سے ہمیں مروا دو یا اپنے آتنگوادیوں سے ہمیں مروا دو ہم مرنے کو تیار ہیں اپنے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے اپنے دیش میں شانتی بحال رکھنے کے لیے ہمارے نوجوان اپنا خون دینے کو تیار ہے اور اگر لڑنے کا ہی شوق ہے تو لڑائی ہمارے خون میں ہے ہم لڑنے کو تیار ہیں لیکن ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے ہمارے ساتھ اگر لڑنا ہے تو ہمارے ساتھ چلو چین کے بورڈر پر یہ کار دیا ہمارے ساتھ چلو چین کے بورڈر پر بھارسیہ جنتہ پارٹی نے تمہیں کیلاش مانسر اوور آزاد کر کے نہیں دیا ہمارے اندر اتنی حمد بھی ہے اور طاقت بھی ہے کہ ہم چین سے مقابلہ کر کے کیلاش مانسر اوور فتح کر کے ہم اپنے ہندو بھائیوں کو تحفے میں دینے کو تیار ہیں ہم دیش کا نقشہ بدلنے کی شکتی رکھتے ہیں ہمارے ساتھ چلو پاکستان کے بورڈر پر ہم پاکستان کو فتح کر کے ہندوستان میں شامل کرنے کی شکتی رکھتے ہیں یہ ہے میرے پورو بیان اگر اس میں میں نے کہیں ہیٹ اسپیچ ہے یہ اگر کہیں میں نے بھڑکانے کی بات کی ہے اگر کہیں نفرت پھیلانے جب میں مرنے کے لیے سر پہ کفن باندھ کے میں خود بھی گیا تھا اور میرے نوجوان بھی گئے تھے اور ہاتھ باندھ کے ہم نے کہا تھا کہ ہاتھ بانیں گے اگر تم ہمیں قتل کرنے کی کوشش کروں گے تو ہم تمہارا ہاتھ نہیں پکھیں یہ بتائیے جس شخص نے یہ کہا کہ بیس لاکھ مسلمانوں کے ساتھ یہ کرو وہ کرو اس کے اوپر کیس درج ہوا اس کی جیل جانے کی نوبت ہے ایک شخص اس میں سے جیل چلا گیا جو اس وقت وہاں پر تھا تمام سارے ہندو لوگوں نے ان کا ویروت کیا سوشل میڈیا پر خود سے انہوں نے ویروت کیا آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ ان کے بیان کا آپ رییکشن یہاں پر بریلی میں دیں اور اتنے نوجوانوں کو اکٹھا کریں اور آپ پھر وہاں کہیں بہت بہت اچھی بات ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں ان تمام لوگوں کا اس میں کتنے ڈی جی پیز ہیں جنہوں نے اس کا ویروت کیا آرمی جنرل ہیں اور پانچ آرمی جنرل انہوں نے اس کا ویروت کیا اور کتنے ہندو سنگٹھن کتنے ہندو وکیل حضرات میں ان سب کا احسان مند ہوں انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی لیکن ان کی آواز کہیں سنی نہیں گئی حکومت نے ان کے خلاف نہ مقدمہ قائم کیا نہ انہیں گرفتار کیا نہیں مقدمہ قائم ہو چکا سنیے بعد میں ہوا ہے بعد میں ہوا ہے میرے پروگرام کے بعد آپ ذرا غور کیجئے میرے پروگرام کے بعد ہوا ہے اس سے پہلے نہ مقدمہ قائم ہوا نہ انہیں گرفتار کیا گیا تو سر کیا ضروری ہے کہ ہیٹ اسپیچ کا مقابلہ ہیٹ اسپیچ سے دیا میری اسپیچ آپ سنتو لو ایک بار اگر اس میں کہیں آپ کو ہیٹ لگتا ہے تو میں اپنی بات واپس لینے کوئی تیار ہوں میں اپنے دیش میں آمن چاہتا ہوں سر آپ کا اوزن کتنا منٹ کا بھاشر تھا میرا تقریبا شاید آدھے گھنٹے کا رہا ہوگا پیسیس منٹ کا آپ نے آدھے گھنٹے کا بھاشر دیا بریلی کے اسلامیہ انٹر کالیج میں اور اس میں سے ایک منٹ کا یہ بھاشر چلا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں سے کچھ غلط ہوا تو آپ معافی مانگنے کو تیار ہیں اس میں اگر ایک بھی لفظ غلط ہے میں بالکل پورے دیش سے معافی مانگنے کو تیار ہوں میں ہندو مسلم ایکتا چاہتا ہوں بھائی چاہتا ہوں کسی بھی حالت میں فساد نہیں چاہتا میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ کسی بھی دور میں ہم نے تو ہندو مائتھلو یہ بھی تھوڑی سی پڑھی ہے سمجھی ہے کسی بھی دور میں ہندو مسلمانوں کی جنگ نہیں ہوئی ہے یہ جو دھرم گروہ لوگ اپنے نوجوانوں کو گوڑ سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جنگ دھرم گروہ یہ بتائیں کیا راور مسلمان تھا جس سے مریادہ پرشوتم رام کی لڑائی ہوئی کیا گنس مسلمان تھا کیا گورو مسلمان تھے تو کسی بھی دور میں ہندو مسلم لڑائی نہیں ہوئی ہے اس کے باوجود تم اپنے نوجوانوں کو ہندو مسلم لڑائی جو سکھا رہے ہو تو یہ تم اپنے دیش کے ساتھ انیائے کر رہے ہیں سمیت پاترہ نے کل ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی اس میں اسی ایک منٹ کے سپیچ کو چلایا جس میں آپ یہ ساری باتیں بول لیتے ہیں اب آپ کا کہنا ہے سندر دوسرے آئے اور آپ کا وہ مطلب نہیں تھا کہ کہنے کا نہیں میرا میرا تو دیکھئی ایسا ہے ان کو تو ویرہت کرنا ہی ہے کیونکہ سمیت پاترہ میں بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا انہیں اور میں یہ سمجھتا تھا کہ کسی بھی وشائپیر بولنے کے لیے اس کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے نصرت پھیلانے کی کوشش میرے میرے نام سے اور انہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ میں خود چناؤ نہیں لڑا رہا ہوں اپنی پارٹی کو چناؤ نہیں لڑا رہا ہوں اگر میری پارٹی چناؤ لڑتی تو ان کی پارٹی کو کچھ فائدہ ہو جاتا اور اب میں جو کانگریس کا سمرسن کر رہا ہوں ان کو اندازہ ہے کہ میں نے کانگریس کا دوہزار نو میں سمرسن کیا تھا سرکار بنی تھی انہیں اندازہ ہے کہ بھارسی جنتہ پارٹی اب جانے والی ہے اس وجہ سے انہیں تو ویروت کرنا ہی ہے اور میری ہر اچھی بات اور کسی بھی اچھی بات کو وہ کبھی اچھا کہیں گے یا نہیں وہ برائی کے سمرسک ہیں آپ آلہ حضرت بریلی شریف سے جڑے ہیں مولانا ہے آپ آپ کیسے مسلمانوں کا ٹھیکہ لے سکتے ہیں کہ آپ مسلمانوں سے اپیل کریں کہ آپ کانگریس کو ہی اوٹ کریں سپاہ کو نہ دیں آپ اوٹ یہ کیسے آپ سارے مسلمانوں کی کیسے ٹھیکہ داری آپ لے سکتے ہیں میں ٹھیکہ داری کی بات نہیں کرتا ہوں میرے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں ستہ کے لیے یا کسی لالچ کے لیے نہیں کام کرتا ہوں میرے لوگ میری بات کو سنتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کیسا ہے وہ ایمانداری کی بات ہوتی یہ بے ایمان نہیں ہے اس لیے میں اپنے لوگوں سے جو اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنے پردیش کے تمام ہندو مسلمانوں کی ایکتا چاہتا ہوں اور تمام ہندو مسلمانوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ تمام لوگ مل کر اتر پردیش کو ان منحوسوں سے بچائیں اور اکھلے زیادہ جیسے غیر ذمہ دار آدمی کی سرکار نہ بندے دیں کانگریس ہمارے پاس واحد راستہ ہے کانگریس کا سمرتن اس وقت ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لئے لیکن ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ نہ تو کوئی ہندو دھرم گروہ اور نہ ہی کوئی مسلم دھرم گروہ ہیٹ سپیچ کے سہارے سیاست کو کریں ہیٹ سپیچ ہندو ہو یا مسلمان ہو میرا ماننا یہ ہے کہ جو بھڑکاؤ بھاشر دیتا ہے بھڑکانے کی بات کرتا ہے دنگے کی بات کرتا ہے اگر ہندو ہے تو وہ ہندووں کا دشمن ہے اور اگر مسلمان یہ کام کرتا ہے تو وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا بھارتی جنتہ پارٹی سے آرہے سے بڑا دشمن میں اسے مانتا ہوں جو مسلمانوں کو ہندووں سے الگ کرنے کی بات کرتا ہے موسیقی